بہت شریف آدمی ہیں اگرچہ ورد وظیفے میں دھیان رکھتے ہیں پر اپنی داڑی کے اندر مچان رکھتے ہیں پر اپنی داڑی کے اندر مچان رکھتے ہیں سنبھل کے جائیو خدمت کو ان کے جرنوں میں بزرگوار منگیں جوان رکھتے ہیں ایک قطع جمال بولتا ہے فکری صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا جنہوں نے شکوا جوابی شکوا سنایا اور کہا کہ تدی تے دیکھے جان نہیں دے ایک قطع ان کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ہونٹا تو مسکانا کھے کھے جاندیاں چیرے اٹھتے لالی دولن گئی ہوئی خونٹاں جو مسکالا کھہ کھہ جاندیاں گئے چیرے اٹھتے لالی دولن گئی ہوئی یہ اس طرح آج چہک ریاں بیپل بیچ لاغ دا تیری گوڑی پیٹے گئی ایک قطعہ جرادرم محبوب لطف کی نظر بہت ہی بازوب سامین باہوش حاضرین اور ہمتن گوش ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ شائری کا دعاق کے ساتھ وہی تعلق ہوتا ہے جو کھیت کا کھار کے ساتھ جو جاگیر دالتا جائداد کے ساتھ جو پاکستان کا امریکی امداد کے ساتھ جو بیوروکریسی کا اسلام آباد کے ساتھ اور جو ایک قومی مدر کا قومی مفاد کے ساتھ ملاشو باہ آپ دل کھول کا ہی دعاق نہیں دے رہے موں کھول کر بھی دعاق دے رہے اور یہ بہت ضروری ہے شائر دے تو میں یہ قطعہ محبوب لطف کی نظر کرتا ہوں اور آج کی انتظامیہ کی میں جرمانہ محبت کا کچھ ایسے بھر کے آیا ہوں میں جرمانہ محبت کا کچھ ایسے بھر کے آیا ہوں یہاں تک پاؤں پر چل کر نہیں بل سر کے آیا ہوں میں جرمانہ محبت کا کچھ ایسے بھر کے آیا ہوں یہاں تک پاؤں پر چل کر نہیں بل سر کے آیا ہوں فقط اتنا بتانا ہے کہ تیری بزن کے اندر خصوصی طور پر میں بال کالے کر کے آجے ایک شیر پنجابیزہ اے 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 تیری بزن کے اچھے رہے ہیں اے میرا موجوانی سے زمانے سے شیر ہے دو تین مینے پہلے کیا سوڑا ہے انہوں نے دیکھیا ہے بس مہوں کیا کچھ نہیں اوڈا گیا کچھ نہیں ساڈا ریا اور یہ نوجوانوں کے لئے تھا اور اب ایک قطع اپنے طرح کے ساٹھ سال سے اوپر کے نوجوان انہوں نے کہا اس کا بڑھاتے کی نشانے بڑھاتے کی نشانے جھریاں نہیں صاحب گنجاپن نہیں ہرگز جھریاں نہیں صاحب گنجاپن نہیں ہرگز اور سکت کے جوروں میں درد بھر ہوتا ہے جھریاں نہیں صاحب گنجاپن نہیں ہرگز اور فکت کے جوروں جھریاں نہیں صاحب گنجہ پن نہیں ہرگز اور غلط کے جوڑوں میں درد بھرنے لگتا ہے اصل میں بڑھاپے کی ایک ہی نشانی ہے مرد اپنی بیوی سے پیار کرنے لگتا ہے اصل میں بڑھاپے کی ایک ہی نشانی ہے مرد اپنی بیوی سے پیار کرنے لگتا ہے اور یہ قدر ایک ہی تضمین ہے پتھر دل محبوبہ کی فرمائش پتھر دل محبوبہ کی فرمائش میرا حسن ہے فسادی میں ہوں پتھروں کی آدھی میرے دل پہ پتھروں کا بڑا سخت ہے دباؤ پکراج اور نیلم یا کوت اور زمرد انہی پتھروں کو لے کر اگر آ سکو تو محبوب بھائی نے بڑا اچھا مولوی اور زاہد کا جھوڑ جھوڑا تو قطع کا عنوان ہے میرا کہ مولوی اور مرد قواتین و حضرات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولوی اور مرد میں قلعہ اور قلبی کے علاوہ بھی کئی مماثلتیں پائی جائیں دونوں میم سے شروع ہوتے ہیں اور دونوں عزان دیتے ہیں ایک شہرانہ مماثلت دیکھئے کہ مولوی اور مرد دونوں کو مولوی اور مرد دونوں کو ایک قطے میں بند کرتے ہیں مولوی اور مرد دونوں کو ایک قطے میں بند کرتے ہیں مشترک قدر دیکھئے ان میں ہیں دونوں مرگی پسند کرتے ہیں اور نہلے پہ ڈیلا یہ بس سٹینڈ پہ کھڑا مسافر بس سٹینڈ پہ کھڑا مسافر بل آخر تنگ آ کر بولا دیکھئے میڈم آپ کا بچہ مجھ پر مٹی جھاڑ رہا ہے بس سٹینڈ پہ کھڑا مسافر بل آخر تنگ آ کر بولا دیکھئے میڈم آپ کا بچہ مجھ پر مٹی جھاڑ رہا ہے میڈم تنزن ہنس کر بولی یہ تو میرا بھانجا ہے جی میرا بیٹا تو وہ بیٹھا آپ کی چھتری پاہ رہا ہے اور یوں یہ کیت پہ کتا ہی کہ میں نے ایک کیت جو بھجوایا تھا نورین کے گھر میں نے میں نے ایک کیت جو بھجوایا تھا نورین کے گھر لے گئی گفتوں میں آگے سے وہ پروین کے گھر اور گھوم کر ایسے ہی یہ اور بھی دو تین کے گھر آگے آئے شام طلب پھر اسی مسکین کے یہ کتا درہا منفرد رنگ کا ہے اس کا عنوان ہے بینکار کی محبوبہ شائر اپنے محبوب کی تاریخ کرے تو ایک ذخیرہ الفاظ ہے جلسوں کی بات کرنی ہے گھٹاؤں سے پچھڑی دے گا چار کی بات کرنی ہے اگزال سے یہ ایک بینکار ہے دو جنوان دو چار کرنے بات تو اپنی محبوبہ کی تاریخ کر رہا ہے کہتا ہے آنکھ جمع لب آنکھ جمع لب ضرب گال بٹکتل اور زرس جمع قد ضرب چال بٹک گل اور کار جمع کوٹھی اوبر مال بٹک بل اور حسن جمع وصل ڈیک مل بٹک پانچ بجے کلوزن کی اور کاری ایک اور کتا ہے یہ بہت پرانا ہے لیکن صورتحال پرانے ہی ہم سب اسے فیس کر رہے ہیں کہ ادھر ناشے پہ ناکا چل رہا ہے ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چرچے ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے گوں پہ پرانے ہیں چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے جو سنزیدہ شاعری ہے یہ محبوبہ کے حرف کھونتی ہے اور جو نظاہیہ شاعری ہے یہ منکوہ کے حرف کھونتی ہے اور ویسے بھی منکوہ اور محبوبہ میں چھے چھے حروف ہیں جن میں سے تین حروف مشترک ہیں یعنی محبوبہ کے منکوہ بننے کے 50% چانسز پہلے سے محبوبہ ہیں لیکن علمیہ دیکھئے کہ محبوبہ وہ لڑکی جو شادی سے پہلی ہے دی بیسٹ ہوتی ہے شادی کے بعد بیوی بننے کے بعد صرف بیٹر ہاف رہے ہیں نصف بہتر کو سمجھ لوں جو اگر ات بٹر تو بیٹر ہاف رہے ہیں نصف بہتر کو سمجھ لوں جو اگر ایک بٹر دو پھر تو توپی میں ہی رہ جائے گا سر ایک بٹر دو اور بیویاں بچ نہیں سکتی کبھی شر سے ان کے بیویاں بچ نہیں سکتی کبھی شر سے ان کے لفظ شوہر میں ہی موجود ہے شر ایک بٹر دو لفظ شوہر میں ہی موجود ہے شر ایک بٹر دو اور میرا گھر میری جنت جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیرے اثر آگیا ہوں جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیرے اثر آگیا ہوں بیگم میری بیٹی ہیں مجھے سامنے کے لئے جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیرے اثر آگیا ہوں کہا بوس نے جب جہنم میں جاؤ تو دفتر سے سیدھا ہی بھارا ہے بوسیقی